موضوع درس فی احکام الطلاق و عدت الطلاق سورة الطلاق تفصیل ابن کثیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلى آله واصحابه يجمعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صليت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم في العالمین انك حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ ایسن من المهید من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن سلاسة اشور ان ارتبتم فعدتهن سلاسة اشور واللہ لم يهدن وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ اَنْ يَضْعَلُهُنَّ اَنْ يَزْعَنَ هَمَلَهُنْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَدَّكِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُؤْزِمْ لَهُ أَجْرًا قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى قداما نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ثم قال البخاري رحمه الله تعالى بعد روايته الحديث الأول عند هذه الآية وقال أبو سليمان بن حرب وأبو النعمان حدثنا حمد بن الزائد أن أيوبا محمد هو ابن السيرين قال كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى وكان أصعابه يعزمونه فذكر آخر الأجلين فحدثت بهديث سبيئة بنت الهارس عن عبد الله بن أطبة قال والزمان ذي فغبض ذي بعد أصعابه قال محمد ففتنت له فقلت له إني لجري أن أكذب على عبد الله وهو في نائية القوفة قال فاستحيا وقال لكن أمه لم يقل ذلك فلقيت أباثية مالك ابن آمر فسألته فظهب يحدثني بهدیث سبيئة فقلت هل سميدا عبد الله فيها شيئا فقال كنا إن دعبد الله فقال أتجعلون عليها التغليز ولا تجعلون عليها الرخصة فنظرت سورة النساء القصراء قباد التولى فأولاة الأهمال أجلهن أن يذان همنهن فرواه ابن جرير من تريك النسفيان بن اييند وإسرائيل بن علية عن أيوب به مختصرا ورواه النسائي في التفسير عن محمد بن عبدالأعلان خاذ بن الحارس عن ابن آون عن محمد بن سیرين فذكرهو امام بخاری رامت اللہ علیہنہ حدیث اول کی روایت کے بعد اس آیت پر یہ واقعہ بھی نقل فرمایا ہے محمد یعنی ابن سیرین فرماتے ہیں کہ ہم ایک ایسی جماعت میں بیٹھے تھے ایسے حلقے میں بیٹھے تھے جس میں عبدالرحمن ابن عبیل لیلہ بھی تھے اور عبدالرحمن ابن عبیل لیلہ کے جو ساتھی ہیں وہ ان کی بہت بڑی عزت و عظمت کرتے تھے فذكر آخر الاجلہن انہوں نے بھی فرمایا کہ اگر عورت متلقہ ہے یا عورت کا خامد مر گیا ہے اس کے لیے عدت جو ہے وہ آخر الاجلہن یعنی ابعاد الاجلہن ہے جو زیادہ باقی ہو وہ عدت کیوں یاد رکھیں نا کہ تو تلقہ کی عدت کیا ہے تین حیث اور جو متوفی انہا زوجہا ہے یعنی جس کا خامد فوت ہو گیا ہو اس کی عدت ہے چار مہینے دس دن اب مسئلہ رہ گیا اولاد الاحمال کا کہ جو حاملہ ہے اگر متلقہ ہے لیکن حاملہ ہے تو کیا وہ تین مہینے گزارے گی یا حمل وضع ہونے پر عدت ختم ہوگی اسی طرح جس کا خامد فوت ہو گیا وہ حاملہ ہے تو کیا اب اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہوگی یا چار مہینے دس دن ہوگی تو بعض علماء کرام جو ہیں اسلام میں سے وہ کہتے تھے ابعد الاجلین آخر الاجلین کہ مثلا اگر حمل اس کا مہینے کے بعد ولادت ہونی ہے تو چار مہینے دس دن گزارے کیونکہ یہ تھوڑا ہے وہ زیادہ آخر مدت تک نہیں اسی طرح اگر اس کی وضع حمل جو ہے وہ ایک مہینے تک ہو رہی ہے لیکن تین حیث تو تین مہینے کا تک لہذا تین مہینے عدت گزارے لیکن یہ ایک ان کا اجتحاد تھا ایک رائے تھی ایک قول تھا لیکن فیصلہ اسی پہ ہو گیا کہ عورت کی عدد کیوں ہے اگر حاملہ ہے تو وضع حمل ہے بس کہ جب حمل وضع ہو گیا بلادت ہو گئی پاک ہو گئی عدد ختم تو یہ اب مہینے منسوس بھی ہے اور اسی پہ جمہور سلف خلف کا اتخاب ہے کہ بھی عورت کا خامت برگیا عورت حاملہ ہے وضع حمل ہو گیا چاہے دس دن کے بعد ہو جائے چاہے دو دن کے بعد ہو جائے وضع حمل ہونے کے بعد عدد ختم ہو جائے اسی طرح متلقہ ہے لیکن حاملہ ہے تو اب حمل اس کا پانچ دن کے بعد حمل وضع ہو گیا حمل وضع ہو گیا تو عدد ختم ہو اصل مسئلہ سمجھیں کہ اللہ نے عدت کیوں رکھی ہے اب متلکہ جو ہے اس کی عدت ہے تین حیث یہ عدت کیوں رکھی گئی اطلاق ہو گئی بد ہو گئی تو اس میں اللہ کی اپنے بندوں پہ رحمت ہے کہ بھئی طلاق تو تم نے دے دی ہے لیکن ہم تمہیں حق دیتے ہیں رجوع کرنے کا کہ تم تین حیث کے اندر اندر رجوع کر لو تاکہ تمہارا بستہ ہوا گھر جو ہے وہ بالکل نہ اجڑ جائے تو اس کو عدت میں رکھنے کا ایک فائدہ ہے کہ بھئی غصہ ہے ناراضگی ہے جھگڑے ہیں انسان کوئی پریشان ہوتا ہے اطلاق دے بیٹھا اطلاق تو ہو گئی لیکن اب دو دن چار دن دس دن پنرہ دن بیس دن گزرے تو آدمی کو آگا پیشہ سارا بھلو موہتو ڈھنڈا ہو گیا تو اب غجو اس لیے اللہ نے انتظار اسلام یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے گھر جو ہیں وہ بستے رہیں نہ کہ گھر اجڑ جائیں اس لیے اسلام کہتا ہے اب اطلاق نہ دو یہ اب غض الحلال ہے اللہ کو سب سے دیادہ نہ پسند تمہارے بیوی ہیں اگر غلطی ہو گئے یہ معاف کر دو اچھا غلطی وہ نہیں سمجھ رہی اسے بولنا چھولنا چھوڑ دو دس پنرہ دن بسترہ لگ کر لو اگر پھر بھی اس کو ہدایت نہیں آرہی تو تھوڑا بہت مار بھی سکتے ہو لیکن طلاق نہ دو طلاق سے جو آئے نا جی کئی گھر اجڑ جاتے ہیں اب اولاد ہے وہ کہاں جائے گی اگر ماں لے جاتی ہے باپ رو رہا ہے دادی دادا رو رہے ہیں بچے چلے گئے اگر باپ لے گا آئے تو ماں رو رہی ہے اس کے نانی نانا رو رہے ہیں کہ بچے تو تھے جن کو دیکھتے ہم خوش ہوتے تھے وہ باپ نے چھین لی ہے اب ہم کیا کریں اچھا عورت پر بھی طلاق کا داغ لگ گیا اب دوسرا آدمی بھی جلدی شادی نہیں کرتا کہتا ہے بھئی طلاق تو ہوئی ہے نا اس کا بھی تو کوئی قصور ہوگا نہ کوئی زیادتی ہوگی تو تب طلاق ہوئی ہے اب اس کے لیے دوسری شادی کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے اور خاص طور پر ہمارے معاشرے میں ہندو معاشرے کی اثر ہیں برنا اسلام میں تو کوئی پابندی نہیں تھی طلاق ہوتی تھی عدد گزری فوراں دوسرا آدمی پیغام بھیجتے دوسرا شادی ہو جاتی تھی یہاں تو یار میں تمہیں یار متلکہ ہی ملی تھی تمہیں بیوہ ہی ملی تھی شادی کرنے کے لیے بھئی حضور کی ساری بینیاں بیوہ ہیں خواری بینی تو صرف ایک ہے سید آئیشہ صدیقہ تو اس لیے اسلام نے یہ عدد رکھی کہ گھر ٹوٹنے سے بچ گیا اچھا اب اگر خامد فوت ہو گیا پھر اس کی عدد کیوں ہے بھئی کہ چار مہینے دس دن گزارے اور اگر حمل ہے تو بزہ حمل اس کی عدد میں بھی علماء نے لکھا کہ حکمتیں ہیں دیکھو اللہ کی کتنی رحمت ہے کہ ایک عورت تھی گھر کی ملکہ تھی اس کا حکم مانا جاتا تھا اس کے شوہر کی وجہ سے بات بنی ہوئی تھی کبھی شوہر شپنگے لے جا رہا ہے کبھی سائر پہ لے جا رہا ہے کبھی اس کے لیے ہدایہ لے کے آ رہا ہے کبھی اس کے لیے اب خامد چرا گیا تو یا دم اس کے لیے تو غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اب وہ اکیلی ہو گئی اب تو اس کو گھر کھائے گا اس کو رہ رہے گا کہ ایک بات یہ تو اللہ نے ٹائم میں رکھا کہ درہ سمل جائے اپنے آپ کو عدد میں رکھے ہوش میں رکھے اہستہ 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 غم برداش کر لیں اور جب عدد گزر جائے گی چار مینے دس دن گزرے ہیں تو صاف بات ہے کہ بڑے سے بڑا غم بھی ہو تو آدمی سہ جاتا ہے مٹ جاتا ہے سبر آ ہی جاتا ہے زخم بھر جاتے ہیں بڑے بڑے زخم لگتے ہیں لیکن دیکھا نہیں آخر بھر جاتے ہیں پک جاتے ہیں صاف ہو جاتے ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عدد کا ایک ڈیزاب اور دوسری عظم حکمت یہ ہے عدد میں کہ بھئی وزر محال آج خامد فوت ہو گیا تو اب ہمیں تو بتا نہیں کہ عورت حاملہ ہے یا نہیں ہے ہو سکتا ہے اس کے اندر لطفہ ہو اس کا حمل ٹھہر گیا ہو پہلے مہینے کا ہے دوسرے کہہ دیر ہاتھوں میں تو بتا نہیں رکھتا پہلا مہینہ دوسرا مہینہ تیسرا مہینہ تھوڑا بہت شبہ ہوتا ہے ابھی حیث بند ہو گیا بتا نہیں کیا وجہ ہے انہوں نے کہا بتا نہیں کوئی اور وجہ ہو تو اب جب چار مہینے دس دن گزارے گی تو اگر حمل ہے تو وہ چھپا تو نہیں رہ سکتا ہے اچھا اگر حمل ظاہر ہو گیا تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ چار مہینے دس دن کے بعد حمل ہے خامد کا نطفہ بچہ اس کے پیٹ میں ہے اس کو نکال رہنا جب تک وضع حمل نہ ہو نہ نکالو اس کو خرچہ بھی دو اس کو جگہ بھی دو اس کی رہاد بھی رکھو اس کی عزت کا بھی خیار رکھو اس کی ولادت ہو سارا نظام پورا ہو جائے پھر اس کے بعد اس کو عدد کے بعد دوسری جگہ شادی کرتا ہے تو عدد کے اندر جو ہے بہت بڑی حکمتیں ہیں اور بہت بڑی رحمت ہیں اسی لیے یہ حکم ہے کہ اگر کبھی تم نے ایک دن میں فیصلہ کیا ہے کہ کل میں یہ کروں یا آج میں یہ کروں تو اس حکم ہے کہ ذرا ٹھائر جاؤ ذرا ٹھائر جاؤ رات گزرنے دو رات گزرے گی تو بندہ ٹھنڈا ہو جائے گا پھر ذرا سوچ کے فیصلہ کیونکہ ہمیشہ یاد رکھو یہ غصہ جو ہے یہ آگ ہے غصہ جو ہے یہ آگ ہوتی ہے دیکھا رہی آدمی کو جب غصہ آتا ہے آنکھیں کیسے صرف ہو جاتی ہیں آدمی کو جب غصہ آتا ہے لیکن بدن کیسے گرم ہو جاتا ہے یہ آگ ہے اسی لیے اسلام کا حکم ہے کہ بھئی اگر تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ اچھا خدا کی قدرت ہے آج کل بھی دیکھیں کہ اگر آپ باہر سے جائیں بلٹ پریشر آپنا چک کرائیں تو وہ کچھ اور ہوگا تھوڑی دیر بیٹھ جائیں پھر چک کرائیں تو اور ہوگا اچھا تھوڑی دیر لیٹ جائیں پھر چک کرائیں تو اور ہوگا اسلام کی کتنا بڑی حکمت ہے بھئی غصہ ہے تو فرمایا کہ بھئی کھڑے ہو بیٹھ جاؤ اچھا بیٹھ کے بھی دیر آرہا ہے لیٹ جاؤ پھر بھی غصہ ٹھنڈہ نہیں کرتا فرما ہے غزو کرو چونکہ آگ کو پانی سے گو جاؤ جب غزو کرو گے تو آگ خود بخود ٹھنڈی ہو جائے گی تو غصہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو اس لیے اسلام نے یہ سارے نظام رکھے ہیں کہ آدمی غصہ میں آ کر بہت بڑے بڑے نقصان کر بیٹھتا ہے تو حکم ہے کہ اس کے ازالے کے لیے اس کو ٹائم دیا جائے تاکہ وہ غصہ پہ قابو پالے ٹھنڈا ہو جائے غصہ رفع ہو جائے پھر عقل سے سوچ کے فیصلہ کرے غصہ کے عالم میں آدمی سوچ کے فیصلہ نہیں کر سکتا اس لیے اسلام نے عدد رکھی ہے تو اب مسئلہ یاد رکھ لیں کہ طلاق ہو گئی عدد کتنی ہوگی تین حیث اگر حاملہ ہے عدد کیا ہوگی وضح حمل اچھا حیث نہیں آتا ہے عدد کتنی ہوگی تین مہینے اچھا چھوٹی بچی ہے ابھی حیث آیا ہی نہیں ہے تب بھی تین مہینے اگر خامد فوت ہو گیا عدد کیا ہے چار مہینے دس دن اگر حاملہ ہے تو عدد کیا ہے وضح حمل وقال ابن جریر حدثنی ذکریہ ابن یحیاء ابن ابان المصری قال حدثنی صعید ابن ابی مریم قال حدثنی محمد ابن جعفر قال حدثنی ابن شمرت القوفی ان ابراہیم ان لکمت ابن قیسن ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنو قال من شاء اللہ انتو با نزلت واولات الاعمال اجبهن ان يدعنهم لہن الا بعد آیت المتوفینہ زوجها وقال اذا وزعت المتوفینہ زوجها فقد هلت جريد بآیت المتوفینہ والذین یتوفون منکم ویدرون ازواج يتربسن بانفس ان ارباد عشور واشرا وقد لواه النصائی من حدیث صعید ابن ابی مریم به ثم قال ابن جریر حدثنا احمد ابن منی قال حدثنا محمد ابن عبید قال حدثنا اسماعید ابن ابی خالد الشعبی قال ذکر انت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آخر الاجرین فقال انشاء اکا سمتو باللہ انہا هذه الآیت اللتی بالنسال قصری ندرت بعد الارباط الاشور والاشر ثم قال عجر الرحامل انت داما بھی بطنہا اب اس روایت میں آتا ہے حدرت علقمت ابن قیس فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں حضور کے حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہیں یہ فقہائے صحابہ اور ان پہ سرکار دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا احتماد تھا آپ فرماتے تھے رضیب ما رضی بہی ابن امہ عبد کہ جس بات پہ عبداللہ راضی ہو جائے اس میں میں بھی راضی ہوں ملا اللہ بھی راضی ہے یعنی اتنی بڑی اہمیت دیتے تھے حضور اچھا اسی طرح یاد رکھیں کہ صحابہ میں عبداللہ نام کے بڑے صحابہ ہیں ان کو کہتے ہیں عبادلہ عبداللہ ابن عباس وہ بھی تو عبداللہ ہے عبداللہ ابن عمر وہ بھی تو عبداللہ ہے عبداللہ ابن عمر وہ بھی تو عبداللہ ہے تو عبداللہ ابن مسعود یہ بھی تو عبداللہ ہے اس لئے کہتے ہیں العبادلہ یعنی جن کے نام کے ساتھ پہلے لفظ عبد ہے لیکن اگر کسی جگہ پر حدیث کی سند میں لفظ یوں آجائے ان عبداللہ فقط یعنی آگے کوئی لفظ نہیں تو محدثین فرماتے ہیں کہ وہاں پھر صرف عبداللہ مسعود ہی مراد ہے اور کوئی عبداللہ مراد ہے ورنہ اور جو بھی ہوگا تو وہ عبداللہ ابن عمر کہلائے گا عبداللہ ابن عباس کہلائے گا عبداللہ ابن عمر کہلائے گا صرف عبداللہ ہوتے اتنا بڑا نام ہے کہ اس سے خود بخود مراد ابن مسعود ہے رضی اللہ تعالی عنہ وعرضہ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے فرماتے تھے بھی کوئی چاہے تو میں اس کے ساتھ ملعنہ کرنے کے لئے بھی تیار ہوں یہ کیا ہے کہتی ہے کہ آخرالعجلین آخرالعجلین یعنی بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ نہیں عدت وہ ہوگی جو زیادہ لمبی ہو بات سمجھئے کیا معنی ایک عورت کو طلاق ہوئی اب عدت کیا ہے مثال کے طور پر تیر مہین ہے لیکن اس کو حمل بھی ہے حمل اس کا چھ مہینے کے بعد بھی لعدت ہوگی وہ کہتے تھے جو لمبی مدت ہے وہی عدت ہے چھ مہینے گزارے اچھا ایک عورت کا خامد فوت ہو گیا عدت کیا ہے چار مہینے دس دن لیکن حاملہ ہے حمل ہونا ہے آٹھ مہینے کے بعد تو وہ کہتے تھے جو لمبی مدت ہے اس کی انتظار کرو تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ بالکل غلط ہے چاہو تو میں ان کے ساتھ قسم بھی کھا سکتا ہوں میں ان کے ساتھ لعان بھی کر سکتا ہوں کہ جب اللہ نے ایک فیصلہ فرما دیا ہے پہلے یہی حکم تھا کہ والنزید ادفور من ازواجیت ربس بے انفسہ ان اربعت اشور ان و اشرا یہ جن کے خامد فوت ہو جائے وہ چار مہینے دس دن انتظار کریں پھر وزاد آگئی کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ عَجَلْهُنَّ اَنْ يَدَعْنَ حَمَلَهُنَّ یہ جو حمل والی ہے ان کی عدد کب ہوگی جب وضع حمل ہو جائے گا تو جب وضع حمل ہو جائے گا اب وہ چاہے شادی کرے فطبہ آئے تیار ہو اپنا سنگار کرے اچھے کپڑے پہنے سب اس کے لیے جائز ہے ہاں عدد کے دنوں کے اندر جائز نہیں لیکن ایک بات کا فرق سمجھ لو ایک عدد ہے خامرنے والے کی ایک عدد ہے طلاق کی تو فقہاں فرماتے ہیں دنوں میں فرق ہے اگر ایک آدمی نے بیوی کو طلاق دی ایک طلاق دی ہے اب اس کو عدد کے اندر رجوع کرنے کا حق ہے کے نہیں تو اس میں عورت اگر بنے سمرے کپڑے پہنے اچھا میکپ سنگار کرے ٹھیک ہے کیوں کرے گی تو خامرن کا دل مائل ہوگا اگر وہ بھی جناب بال کھول گے جن بھوت بن کے بیٹھی ہو تو اور نفرت بیدا ہوگی تو صلح کر دے ہوگی تو وہاں تو اس کو اجازت ہے لیکن جس کا خامد فوت ہو گیا متوفی انہادہ جہاں ہے اس کو سگار کی اجازت نہیں ہے اس کو تو حتہ کے سرمہ لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے اور اس کو کوئی اچھے کپڑا پہننے کی بھی اجازت نہیں ہے کیوں موت کے بعد کا ایک سوگ بھی تو ہے سابقہ خامد کی موت پر ایک دکھ بھی تو ہے تو اگر ابھی سے میکم شروع کر دے گی لوگ کہیں گے ماشاءاللہ یہ تو انتظار میں تھی کہ خامد کم برتا ہے اس کا معنی ہے یہ دورہ ٹھیک نہیں ہے یہ تو انتظار کر رہی تھی کہ خامد مرے اور میری جان چھوٹے اور میں کسی دوسری جگہ جاؤں وہ جیسے تاریخ میں ایک واقعہ ہے اللہ علم تاریخی واقعات کا کوئی اعتبار تو ہوتا نہیں صرف معلومات کیلئے علماء ذکر کر دیتے ہیں برنا تاریخ میں ہر طبیعہ بزر چیز ہوتی ہے تو ایک آدمی نے کہا کہ میں گزرا ایک قبرستان سے راستہ جو ہے قبرستان کے ساتھ جاتا تھا تو میں جا رہا تھا میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے خوبصورت ہے جوان ہے اور پنکھا بڑا ہاتھ میں لے کے ایک مقبر پہ پنکھا جل رہی ہے کہتا ہے مجھے بڑا تاجب ہوا میں نے کہا بھی اس دور میں بھی ایسی وفادار عورتیں کہ خواند ہے بیچاری کا یا اللہ علم کوئی اور رشتہ ہے بہرحال قبر پہ میں اٹھ کے بیچاری پنکھا کر رہی ہے لیکن جانتی ہے کہ قبر والے کو تھوڑی اوال لگے گی لیکن یہ وفاداری کی انتہا ہے تو بہرحال کہتا ہے مجھے تجسس ہوا تو میں اس کے قریب گیا اور میں نے سلام کیا میں نے کہا بہن کیا بات ہے یہ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں تو اس نے کہا اصل میں یہ میرے خواند کی قبر ہے تو مرنے سے پہلے اس نے مجھے کہا تھا کہ تم بڑی خوبصورت ہو میری موت کے بعد تو تمہارے پاس فور پیغام آنے شروع ہو جائیں گے لیکن کم ادکم میری قبر کی مٹی کے سوکھنے کا تو انتظار کر لینا اس کے بعد شادی کرنا تو میں وہ سکاوے ہی ہوں جلدی سوکھے جان چھوٹے تھا کہ میں کسی کی طرف جاؤں میں تو اس قبر کی مٹی کو سکھانے کے لیے آئی ہوں میں اس کو آوانی پہنچا رہی میں اپنی جان چھوٹا رہی ہوں تو اس طرح کی بھی آوتے ہو اسی طرح ایک فلسفی کے پاس اس کا ایک شاگرد تھا اس نے جا کے اس سے پوچھا کہ استاذ میرے سامنے دو رشتے ہیں ایک تو وہ عورت ہے نوجوان ہے لیکن بیوہ ہو گئی اس کا خامن فوت ہو گئی اسی طرح ایک عورت ہے اس کو طلاق ہوئی ہے وہ بھی جوان ہے خوبصورت ہے اور دونوں رشتے مجھے مل سکتے ہیں اور میں بڑا پریشان ہوں کہ میں کون سا آرشتہ اختیار کروں تو استاذ نے کہا بھی کرنا ہے تو پھر متلکہ سے شادی کر لو بیوہ سے نہ کرو اس نے کہا استاذ کیا وجہ وہ بھی بیوہ ہے پہلے خامن تھا اس کا بھی پہلے خامن تھا اس نے کہا اللہ کے بندے اگر بیوہ ہے اور اس کا خامن اچھا تھا تو اس کو خامن کی ہمیشہ یاد رہے گی دل میں پہلا خامن اس کو ہر وقت ہی یاد آئے گا کہ کتنا اچھا تھا اور اس کا اخلاق کیسا تھا اور میرے ساتھ کیسے لیٹھتا تھا کیسے بیٹھتا تھا لیکن متلکہ کو تو نفرت ہوگی نا تو بدبخت نے اس کے طلاق دی ہے وہ کبھی اس کو یاد نہیں کرے گی اس لیے اس کے ساتھ شادی کر لو انہیں کہا متلکہ جو ہے تو پہلے خامن سے نراض ہوگی کہ اس نے مجھے کیوں چھوڑا مجھے کیوں طلاق دی تو لہذا اس سے شادی کروگے تو تمہارا گزارہ ٹھیک رہے گا اور بیوہ سے شدہ کریں یہ اقلی باتیں ہیں یاد رکھو یہ دنیا داری کی باتیں ہیں ورنہ بیوہ سے نکاح کرنا سنت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور پاک کا سب سے پہلا نکاح جو ہے بیوہ سے ہے سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام بیوہی حضور کی جو ہیں وہ سارے کی ساری بیوہ ہیں ماں سوائے سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس لیے یہ بیوہ سے نکاح نہ کرنا یا کرنا یہ دنیا بھی باتیں اور ہوتی ہیں لیکن اصل بات ہمارے لیے وہ ہے جو سنت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہی وآسعابہ وآسلہم تسلیماً کسیرن کسیرہ تو حضرت عبداللہ سے اتنے نراز ہو گئے فرمائے میرے ساتھ آؤ قسم کھال آؤ میرے ساتھ لعان کر بلکل آبی آیت جوہیہی فیسلہ ہے کہ وولات الاحمال اجلہن ان یزعنا هم لہن وقال ابن نبیات احمد بن سنان الواسطی قال احمد بن سنان الواسطی قال احمد بن رحمان بن مہدی صفیان اللہ مشرم بالزہان مسوکاً قال البلغ امن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ یقول آخر الاجلین فقال من شعال انتہو ان لتی بالنساء وقصران باد البکرہ وولات الاحمال اجلہن ان یزعنا ہم لہن اب اس حوایت میں بھی یہ آتا ہے حضرت مسروق فرماتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات پہنچی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو دویر ہو اب عدل اجلین جو ہے وہ عدت ہوگی حضرت عبداللہ ان مسعود نے غصے میں آگئے فرمایا کہ اگر چاہتے ہیں تو میرے ساتھ لیان کر لیں اصل بات یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے بعد اللہ بعد العشر اس کے بعد یہ آیت نادل ہوئی ہے وولات الاحمال اجلہن ان یزعنا ہم لہن وقال عبداللہ ابن الامام احمد محمد ابن بکر المقدمی قال اخبرنا عبدالوہاب السقفی حدثني المسنع ابن شعب نبی نبداللہ ابن امر نبی ابن قعب قال قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وولات احمال اجلہن ایدان امن المتلقت سلاس ولمت فی انا دو جہا وقال ہی المتلقت سلاس ولمت وفی ان حضرت حدیث غریب جدا بل نفی حضرت 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 نایر صبی وطرق حدیث بمر اب مفسر فرماتی ہے کہ ایک اور روایت بھی آتی ہے حضرت عبی ابن قاب رضی اللہ تعالی انہوں فرماتی ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ سلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ وولات ال احمال اجلہن ایدان حملہن یہ متلقہ کے لیے ہے یا بیوہ کے لیے ہے متوفی انا زوجہا حضرت نے فرمایا یہ حکم جو دونوں کے لیے ہے تو اس کی عدد جو ہے وضع حمل ہوگی لیکن مفسر فرماتے ہیں کہ بات تو یہ ٹھیک ہے لیکن سند کے دوبارے سے یہ غریب ہے بلکہ منکر ہے کیونکہ اس کی اثنات کے اندر مسننہ ابن سبا ہے جو متروک الحدیث ہے جس کی حدیث قبول نکلتے محدثین رحمہ اللہ علیہم اجمعین بارال آپ نے فرمایا کہ فیصلہ یہی ہے کہ متروکہ ہو یا متوفی انہا زوجہ ہو اس کی اگر حاملہ ہے تو عدد کیا ہوگی وضع حمل اب اسی سے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ ہمارے بعض نوجوان ساتھی جو ہیں نجی اللہ ہمیں بھی اور ان کو بھی ہدایت دے قرآن شریف کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کسی حدیث کا اردو ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ما شاء اللہ خود مفتی مجھ جہد قاضی منصف خود بن جاتے ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ حمل میں طلاق دینا جو ہے بدا تہہلی حد طلاق نہیں ہوئی حیض میں طلاق دینا جو ہے بدا تہہل لیکن طلاق نہیں کیوں بیدت ہے خلاف سنت ہے جب اسے بیدت پہ عمل کیا فائدہ وہ ہوئی نہیں کہا تو یہ ایک بہت بڑی غلط سہمی ہے یہ آگر اگر حمل میں طلاق نہیں ہوتی تو وضع حمل عدد کیسے ہو گئی بھئی قرآن کہہ رہا ہے کہ جو حملہ ہے اس کی عددت ہے جب حمل وضع ہو جائے تو اگر طلاق ہوتی نہیں تو عدد کیسے بات کی تو سام ظاہر ہوا کہ حمل میں اگر طلاق ہو طلاق ہو جاتی ہے بات سمجھو یہی تو مسئیبت ہوتی ہے نا کہ عدیس کا مفہوم ہی نہیں سمجھتے بھئی حیض کی حالت میں طلاق دینا طلاق بھدعی ہے گناہ گار ہے طلاق ہو جائیں جیسے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی حضور پاک کو پتہ چلا حضور نراض ہوئے آپ نے حضرت عمر کو فرمائے کہ اس کو کو فل حیض گدر جائیں اگلا طہر آجائے پھر طلاق دے تو معنی طلاق تو حضور نے شمار کی نہ تب حکم دیا کہ رجوع کرو ورنہ حضور فرمائے تو طلاق ہوئی نہیں حیض میں کیا طلاق جاؤ اس لئے یہ بات مسیبت یہی ہوتی ہے کہ مسئلہ اور مفہوم حدیث مبارک جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے بندے اگر حمل میں طلاق ہی نہیں ہوتی ہے تو پھر حمل عدد کیسے ہو گئی تو اس لئے ہمیشہ یاد رکھو کہ طلاق دینے والا گنہ گار ہے کہ اس نے حیض میں کیوں طلاق دی حضور کے فرمان کی صلاح برزی کی ہے اس نے حمل کی حالت میں کیوں طلاق دی اس کو طلاق نہیں دینا چاہیے تھی وہ گنہ ہگار ہے لیکن طلاق ہو جائے یہ نہیں ہے کہ طلاق نہیں ہوگی طلاق ہو جائے اسی طرح وہ ایک مولوی تھا میرے جیسا کوئی ہوگا اس میں ایک مولویوں کے عادت ہوتی ہے اپنے آپ کو مشہور کرنا ہو نا شہرت کرانی ہو تو نیا مسئلہ بیش کر دو گھر دو وہ نیا مسئلے کی وجہ تھی آدمی بڑا جلدی مشہور ہو جاتا ہے وہ جناب اس کے بعد ایک آدمی کیا اس نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ تو یہ فوت ہو لیکن میری ساس بھی بڑی خوبصورت ہے نوجوان ہے اور میرے ساس شادی بھی کرنا چاہتی ہے میں ساس سے شادی کر سکتا ہوں تو نے کہا ٹھیک ہے آپ میری نظر نظرانہ رکھو میں تمہارا نکاح کر دیتا ہوں اس نے ساس سے نکاح کر دیا اب جناب سارے علاقوں میں شور مچ گیا فلانا بول بھی شور ہوگی سارے مولوی کٹھے ہوئے اس کے جا کے پکڑا انہیں کہ شریف آدمی تو کیا مولوی ہے اس نے کہا یار کیا بات ہے میں نے کہا اس نے ساس کے ساتھ تم نے نکاح کیا ہے اور نے کہا بھئی فلان بندہ جو تھا اس کی بیوی مر گئی اس کا نام یہ تھا اور اس پوچھا اپنی ایک ڈیڑھ ایٹ کی مسجد بنا کے شورت حاصل کرنے کے لئے ایسے مسئلے کہہ دیتی ہے نعوذ باللہ جس کا عذاب قیامت تک رہتا اب دیکھو نا ایک عورت ہے حاملہ طلاق ہو گئی اس کو کہو تمہاری طلاق نہیں ہے اور دوسر سے شادی کر تو تو زنا تین ایک ہوتی اللہ کے بد جمہور کے لئے تین تین ہیں تو اب تو کتنا بڑا مسئلہ ہو جائے گا تو ایدمی احتیاط سے فتوہ دے میں نے آپ کو بتایتا ہے ہمارے ہاں ایک مولی رحمت اللہ مہاجر ہوتے تھے بچارے اللہ مفرد فرمائے چاہ میں ایک دوست ہیں بہت اچھے یاسین ملک صاحب ہم نے ایک گاؤں میں ڈسپنسری بنائی ہے فری دواخ خانہ جس میں مفتی انہیں غریبوں کو دواء دیتے ہیں عراج ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی بچارے وہ ہر مہینے تقریبا پندرہ ہزار روپے کی دوائیں بھیجتے ہیں اور وہ پورے آپ کے ملکی جتنا فاربا سٹیکل کمپنی آئیں دواؤ مولی ان سب کی تیئر مین بھی ہیں تو ان کے والد جو ہیں وہ فوت ہوئے اور راتی ان کا جنازہ تھا اللہ مغفر ہو ارحم ہو جعب انہو دعا کرے اللہ مغفرت فرما دے ویسے ما شاء اللہ ان کی عمر میرا خیال میں سو سال سے دیاد تھی بہرحال بزرگ تھے اچھے آدمی تھے سالے آدمی تھے آگے اولادیں بھی اچھی ہیں تو اللہ اس مرنے والے کی مفرد فرمائے اور پس مادگان کو صبر جمیل عطا فرمائے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایسے مسئلے بیان نہیں کرنے چاہیے جس سے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے تو ممالس صاحب جب وضو کرتے نا پھگڑی بانتے سے بڑی محصے بھلوچ بڑی بڑی پھگڑیاں بانتے نا تو وہ پھگڑی اتار کے چار پائی پیس رکھ چھوٹی چھوٹی چھوکی بنی تھی اس پیٹھ کے وضو فرماتے سے تو وضو کرنے کے بعد ہماری والدہ وہ پھگڑی اٹھا کے دیں کہ میں خود اٹھا لوں گا کیا بات ہے ان نے کہا میرے پیچھے ایک آدمی ہے وہ بیچارہ عالدیس ہے اس کے نزدیک ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس بیچارے کی نماز تو پھر نہیں ہوگی میرا شافی کے نزدیک مصر مرعہ جو ہے اولد کا ہاتھ رکھنا جو ہے اس لئے آپ نے دیکھا انڈونیشن سارے بیچارے دستانیں چرہتی ہیں عورتیں کہ ہاتھ نہ رکھ جائے تواف میں ہاتھ لگی یا وضو نہ رہ تواف دیارت کیسے ہوگا تو اس لئے احتیاط کر تیسے کبھی ایک نمازی ساری جندگی وہ گناہ کرتا رہے اس کو جو سمجھ آئیے اس نے فتوہ دے دیا ہے نیائیت کرنی چاہیے خیار رکھنا چاہیے اور کوئی ایسی بات لی کہنی چاہیے جو جمہور امت کے خلاف اب اس کے بات فرماتے ہیں حدثنا محمد داود السمانی قال حدثنا عمر بن خادیان الحرانی قال حدثنا عمر بن شیعب سعید سعیب ان ابی ابن کاب انہو لما نظرت حدیث آیا قال رسول اللہ اسم لادری امشترکت ام مبحمت قال آیت آیت اجلہ نید رحم نمت فی نار تلق تو ان نے کہا جی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو حکم ہے صرف بیوہ کے لئے ہے آپ نے فرمائے دونوں کے لئے یہی حکم ہے لما بیوہ بیوہ عبدالکریم حضرت زیف ونید قبی تو بہرحال حکم یہی ہے وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرَا اَيُسْهَا اللَّهُ مِنْ يَسْرَ عَلَيْهِ وَجِلْ فَرَجًا قَرِيبًا وَمَخْرَجًا عَاجِلًا اور جو بندہ اللہ سے دھرے گا اللہ کے احکام پہ عمل کرے گا تو اللہ اس کی مشکلات حل کر کے آسانی پیدا فرما دیں گے ذَلِقَ عَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُم اَيْ حُکْمَهُ وَشْرَاهُ وَانْزَلَهُ إِلَيْكُم بِوَاسِطَتْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم اور یہ شریعت جو ہے اللہ نے ناظر کی ہے حضور کے واسطے سے آپ کو حضور پاک نے پہنچائی ہے وَمِنْ يَتَّكِ اللَّهِ يُقَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْزِمْ لَهُ عَجْرًا اَيَّذَبْ عَنْهُ الْمَحْزُور وَيَجْدُ اللَّهُ السَّوَابُ عَلَى الْأَمْرِ الْيَسِيرُ اللہ نے فرمایا جو بندہ اللہ سے جڑتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتی ہیں اور اللہ اس کے ثواب کو بھی بڑھا دیتی ہیں وَاللَّهُ عَلَمُ نماز میں ہاتھ جو ہے ہاتھ سینے پر رکھنے کی اجازت ہے بالکل اجازت ہے یاد رکھو حدیث مبارک میں نماز پڑھتے ہوئے ہاتھ سینے پر باندنے کی بھی اجازت ہے ناف پر باندنے کی بھی اجازت ہے ناف کے نیچے باندنے کی بھی اجازت ہے بلکہ حضرت علی نے اسی کو سنت کرا دیا آپ نے فرمایا وَبِنَ السُنَّتِ وَضْعُ الْقَفِّ عَلَى الْقَفِّ تَحَتَ السُرَّتِ حضرت علی فرماتے ہیں اپنے ہاتھ کو ہاتھ پہ رکھ کر ناف کے نیچے آت باندنا جو ہے یہ سنت ہے یاد رکھو سنت کا معنی وہ ہوتا ہے جس میں ہمیشہ عمل ہو ایک تو ہے سنت نہیں ہوتا جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کر پشاب کرنا صحیح حدیث میں ثابت ہے یعنی امام بغاری نے لقل فرمایا حدیث کو کہ بَالَقَائِمًا جَعَا عَلَى صَبَاتَتِ قَوْمٍ فَبَالَقَائِمًا حضور پاک آئے اس مقام پہ جہاں کڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے تو وہاں کھڑے ہو کر حضور نے پشاب فرمایا تو اب کھڑے ہو کر پشاب کرنا ثابت ہے حدیث سے لیکن اس کو اب سنت نہیں کہیں بات سمجھے کیونکہ اب محدثین نے اس کے بارے میں کئی وجوہات لکھی ہیں بعد میں تو یہ لکھا ہے کہ وہ جگہ ہی ایسی تھی کہ نیچے گندگی تھی حضور کو پشاب کا تقاضہ تھا تو آپ وہاں بیٹھ سکتے نہیں تھے والنہ کپڑے خراب ہو جاتے اس لیے آپ نہیں بیٹھے اچھا باب رما نے فرمایا کہ نہیں حضور کو تکریف ہو گئی تھی شیاطی کا جسے آپ کہتے ہیں ارک النساء ارک النساء عربی میں کہتے ہیں تو انگریتی میں اس کو کہتے ہیں شیاطی کا یہ ایک ٹانگ میں درد ہوتا ہے اوہ کولے سے لے کر پاؤں کے آخر تک اس کا علاج ہے کھڑے ہو کے پشاب کرنا کھڑے کھڑے پشاب کرو تو ٹھیک ہو جاتا ہے تو باب رما نے فرمایا کہ وہ بطور علاج حضور پاک نے کیا تھا اور باب رما نے فرمایا کہ تکریف بھی نہیں تھی اصل مقصد یہ تھا بیان جواز تاکہ میری امت کے لیے آسانی پیدا ہو جائے کہ کوئی ایسا وقت آ جائے کہ اور کھڑے ہو کے پشاب کرنا جائز کا ہو گیا کہ جیسے اب یورپ میں آپ جائیں وہاں تو بیٹھ کے پشاب کرنے کی جگہ ہوتی نہیں وہاں تو آپ نے کھڑے کھڑے پشاب کرنا ہے سارا وہ تو دیوار میں سامنے لگے ہوئے ہوتے ہیں کموڈ جو ہے پشاب کے تو اس لیے اگر ہم نے کھڑے ہو کے کر لیا تو جائز ہے حضور پاک نے جو کیا ہے تو ایک ہے حدیث کا ہونا وہ جائز ہے سند نہیں ہے سند ہے بیٹھ کے پشاب کرنا کیونکہ ساری زندگی عمل ہو یادت ہو تو حضرت علی کا یہ فرمانا کہ من السنت سنت یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ جو ہے وہ تحت سرہ ناف کے نیچے رکھے تو اس کا معنی ہے کہ لفظ سنت کہنا اور پھر حضرت علی کا حضرت علی کوئی چھوٹا آدمی تو نہیں ہے نا اور جو سب سے بھی حضور کے قریب ہے جس کا گھر قریب ہے نصب قریب ہے خاندان قریب ہے جس کی اولاد قریب ہے تو اس نے جتنا حضور کو دیکھا ہوگا اور کس نے دیکھا ہوگا اس لیے حضرت علی رضی اللہ کی فرمانا یہ بہت بڑی دلیل ہے لیکن یاد رکھو اگر کوئی ہاتھ سینے پہ بانتا ہے اس کو برا نہ کہو اگر کوئی ناف کے اوپر مانتا ہے تب بھی حدیث تو ہے جھگڑ دیکھا کیا فائدہ اور اگر نیجے بانتا ہے البتہ یہ ہم نے کہیں نہیں پڑھا یہ جو آدھ بانتے ہیں یہ مجھے آج تک کسی حدیث میں نہیں ملا بتا نہیں یہ کون سی حدیث ہے کہ یہ جگہ پکڑ لو کسی کو ملا ہو تو ہمیں لکھ دیں حدیث تاکہ ہم بھی عمل کر لیں گے ایک آدھ در دفعہ تو کر لیں گے تاکہ حدیث بھی عمل تو ہو جائے بز مل نہیں یہ ہم نے کسی حدیث میں بھی نہیں پڑھا کہ جب نماز شروع کسی کھڑے رہے ہم نے یہ ہاتھ اٹھاؤ ہڑے یوں کر لوں یہ کون اچھا اور یہ کہ حدیث مبالک میں نماز پڑھتے ہوئے مبال بجرہ ہو تو نکال کے بغد نمبر دیکھ چیک کر پھر بند کر دو یہ کون سی حدیث ہے بھئی کہنا جی کوئی نہیں عمل قصیر جو ہے وہ جائز ہے حضرت پاگ نے دروازہ نفل کے اندر توسو ہے نفل تو اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے بھی جائز ہے فرق نماز تو جائز نہیں آپ اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے فرق نماز تو نہیں پڑھ سکتے ہیں نفل حضرت پڑھتے سے اچھا امام بڑی پار حمد رہے کہ صدیق تو سواری پر آپ وطر بھی نہیں پڑھ سکتے ہو کہتے ہیں نیچے پڑھو تو اس لیے بہرحال جھگڑے بھی نہ کیا کرو ایک دوسرے سے تعصب بھی نہ رکھا کرو وساط رکھو ساری حدیثیں پڑھو پھر جہاں کے کسی سے مسئلہ پوچھو کہتے تھی کہ بین عمادی کے ساتھ کھانا پینا یہ کھانا پینا تو بابا کافر کے ساتھ بھی جہد ہے کھانا پیئے یا کھاؤ بھی ہوگے تو اس کو ہدایت بھی کروگے اگر دور ہو جاؤگے تو نصیحت کون کرے گا اس کو تبلیغ کرو دعوت دو بار بار سمجھاؤ کہتے جی کہ اور آواء کہتے ہیں کہ داری مدانے والا جو ہے فاسق فاجر ہے یہ فاسق فاجر کیا ہوتا ہے فاسق ہوتا ہے جو اللہ کے حدود کو توڑ کے نکل جائے فاجر وہ ہوتا ہے کہ اس گناہ کو ظاہر ان کرتا ہے اور حیاء بھی کوئی نہیں جب اس نے داری مدوائی ہے تو وہ فاسق ہو گیا داری مدانے والے کو نہ امام بنانا چاہیے نہ محضن بنانا چاہیے آج لوگوں کو بڑی طرف کہتے ہیں کہ کیا اسلام داری میں رکھا ہے نہیں جناب اسلام داری میں نہیں رکھا داری اسلام میں رکھے ہوئی اگر آپ اس کو اسلام سے نکال سکتے ہیں تو نکال دو اسلام کو داری میں نہیں داری اسلام میں کسی نے جادو کیا جادو کا علاج اللہ کا قرآن ہے سورة البقرہ تلاوت کرو اور جتنی آیات ہیں ساہر کے خلاف وہ لا یفل ساہر وہ ساہر 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 آیت ہیں وہ بار بار پڑھیں دم کریں اللہ باق رحمت فرمائیں گے یہود کا سلسلہ جو ہے کہاں سے شروع ہوا ہے حضرت یاقوب علیہ السلام سے حضرت یاقوب کا نام اسرائیل ہے وہی اولاد بنو اسرائیل کہلائی پتھان کا نسل کہاں سے ہے اللہ کو پتا کہ پتھان سے پوچھو تمہیں اچھی طرح سمجھا دے گا انشاءاللہ مسلمان ہیں بھائی ہیں کہاں سے ہے اللہ عالم پھر پتھانوں میں کوئی ایک قبیل آئے ان میں بڑے بڑے قبائل ہیں بڑے بڑے نام ہیں اور بڑے بڑے ان کے ماشاءاللہ اور ان میں بہت بڑے بڑے علماء گزرے ہیں مفسرین گزرے ہیں محدثین گزرے ہیں اب سب سے بڑی بات یہ ہے ان کے خون میں وہ کافر کو نہیں مانتے وہ ان کی جو خوبی ہے وہ یہی ہے کہ کٹی ہے برسر میدان جھکی تو نہیں یہ گلدا کٹ تو سکتی ہے لیکن جھک نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اسی لئے اقبال کہتا تھا نا جی افغان باقی کوحسار باقی اللہ اسی لئے نے کہا دانا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی یا بندہ سہرائی یا مرد کوحسطانی یہ قوم ہے بڑی ما شاء اللہ یہ ان کے بڑے احسانات ہیں امت پہ یہ حضر عصر جب چوری ہو گیا تھا پتھانو نے آکے چھڑا تھا حضر عصر چوری ہو گیا بہت بات کہنا تو آسان ہے نا کہہ دینا تو بڑا آدھانے گواوی جات تھوڑی سے گاڑیاں تھوڑی تھی پھر وہ اونٹوں میں چل پڑے جناب لڑ کے مار مار کے جناب دھونڈ دھونڈ لے آئے تو بہرحال ان میں غلط لوگ بھی ہوتے ہیں ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ ہدایت دے تو بہر صورت یہ ہے کہ جہاں تک انصاب کا تعلق ہے وہ اللہ اعلم ہر قبیدہ ایک بات موتی یاد رکھو تم سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ربنا تقبل منا انکو انتو سمیر علیم تم علینا انکو طواب الرحیم اللہ سیدنا محمد وعلا آله وصحبه اجمعین اللہ سلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد كما سلیت علی ادراهیم وعلا ادراهیم في آدمی انکو حبیب ومجید